اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اس زندان کی زیارت کروائیں تاکہ انہیں اندازہ ہو سکے کہ کتنی مشکل سے اماموں نے مشکلات اور تکالیف کو برداشت کر کے دین خدا کی حفاظت کی ہے یہ نیچے سردب کی طرف راستہ جا رہا ہے بیسنٹ جہاں پر یا مظلوم امام اللہم اجل ونی اکل فرج میں نے آیت اللہ احمد اسفانی سے تو سنا ہے امام موسی قاظم علیہ السلام کے زندان کے بارے میں کہ وہ اتنا تنگ زندان تھا جو آج بھی بغداد میں وجود ہے کہ نہ امام سیدھے کھڑے ہو سکتے تھے نہ ہی پاؤں کھڑا کر سو سکتے تھے آئے ہمارے دس میں امام مظلوم امام یہ مولا کا زندان جو راستہ جا رہا ہے یہاں کتملہ کے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سواریوں کو باندھا جاتا تھا اور یہ راستہ ابھی زندان کی طرف جاری ہے یہ قدیم آثار آپ دیکھ سکتے ہیں موتسن باللہ متوکل موتمید یہ تمام لائین جو دشمن آل بیٹھ تھے یہاں سے یہ پانی وغیرہ لیا کرتے تھے یہیں سے نیچے نہر اور یہ راستہ جا رہا ہے اللہ اللہ جلی والی یا اللہ میں زمانہ کم جن ظہور فرما تاکہ ان لائینوں سے ان مظالم کا بدھا بھی سکیں موسیقی امام علی نکی علیہ السلام کا زندان راستے پہ راستے نکلتے جا رہے ہیں اور یہاں تک ملا کے سات سو میٹر یہ بڑا طویل زندان یہ راستے اندر سے ہوتے ہوئے تاریک در تاریک ہوتے ہوئے نیچے زنی کی طرف بڑھتے جاتے ہیں یہ جو کوٹھڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ عام کیکیوں کی کوٹھڑیاں ہیں موسیقی یہ عام نیچے ابھی یا امام اب یہ دیکھیں یہ تاریک زندان جو ہم ابھی سیدھے نہیں چل سکتے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں چودہ سو سال پہلے کیا کیفیت ہوگی یہاں پر ابھی تو ممکن ہے انہوں نے کچھ مٹی وگر نکال کے کچھ راستہ تھوڑا سا بنایا ہو اللہ اکبر یا مظلوم ہے امام یہ یہ امام کے زندان کی کیفیت آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ اکبر ابھی ہمیں ایک دو منٹ ہوا ہے ہماری سانس بند ہونے لگ رہی ہے لیکن آپ اندازہ لگائیں ہائے مظلوم امام یہ اصل زندان امام علیہ السلام کا نیچے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں لیکن اصل دروازہ انہوں نے جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے یہ نیچے جو ابھی میں نے آپ کو زہرت کروا ہے یہ نیچے جہاں سے جا کے دسوئے امام کا زندان اللہ اکبر یہ زندان پر امام موسیٰ قاظم کے زندان سے کم نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اجل و علیہ کل فرق یہ زندان دسوئے امام جو بڑے مظلوم امام ہے معتصم باللہ مؤتمد متوکل یہ تمام عشقیہ معتصم باللہ نے جو ہے امام علیہ السلام کو شہید کروایا یہ امام کا زندان اور جو سرداب ہم نے دیکھے نیچے یہ راستے جا رہے ہیں اللہ امام جل و علیہ کل فرج اللہ تعالی دسوئے امام کے صدقے امام حسن رسکری کے صدقے امام زمانہ کے صدقے تمام مومنین کو یہ زہرت مسیح فرمائے تمام مومنین کے مشکلات حل فرمائے اللہ امام صلی علیہ محمد اللہم جل و علیہ کل فرج والعافیتہ والناصر